میں خود جب اپنے گھر سے نکلی ہوں آپ یقین کریں میں نے اپنی سولہ سال کی بیٹی کو کہا کہ بس میں نے تمہیں وسیعت کر دی کہ تم نے میری جو چیزوں کا جو کچھ کرنا ہے کرو پتہ نہیں میں واپس آتی بھی ہوں کے نہیں یہ میں نے کہا تو ہم تو گولی کھانے کے لیے گئے تھے آسامنے کے میں اس نین آپ دکھ رہے ہیں نیا پاکستان میرے ساتھ آمنہ بات ہیں جو کینسر سروائیور ہیں لیکن پھر بھی لانگ مارچ دردے میں پہنچی اچھا مجھے بتائیں آپ پہلے بھی ہیں کینسر سروائیور اور آپ کی جو کنڈیشن آپ ایک لڑکی ہیں پھر بھی آپ وہاں پہنچی وہاں فرانٹ لائن پہ کھری رہی کیا جذبہ جنون تھا بھئی میں تو اپنے جذبہ جنون کو کچھ کہتی نہیں ہوں جذبہ جنون تو دیکھنے والا تھا ڈی چوک کے اوپر میں تو سلوٹ کرتی ہوں ان جوانوں کو ان بزرگوں کو ان خواتین کو جو ڈسیبل بھی تھے اور بچوں کو میں تو ان کو دیکھ کر مجھے مجھ میں جذبہ آیا میں نے کہا میں تو کینسر سروائیور ہوں یہ دیکھیں یہ کیا لوگ ہیں جو پڑے لکھی بھی تھے جو اپنی کمفرٹ زون سے نکل کے بھی آئے تھے اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں اور وہ پاکستان کو بچانے کے لیے خان کے ایک نارے پہ جس طرح ادھر پہنچے ہوئے تھے میں تو ان کو دیکھ کر اتنی چارج ہو گئی کہ میں نے بھول گئی کہ میں نے گھر بھی واپس جانے جس کی وجہ سے میں نے چوبیس گھنٹے گیس برداشت کی میں نے چوبیس گھنٹے وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کی نمک کا لوگ کو آئیڈیا نہیں تھا لوگ کے پاس آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کیا کرنا چاہیے لوگ تو آئے تھے ایک اچھا دھرنا اٹینڈ کرنے کوئی ادھر لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے تھا یہ تو آپ سب کوئی پتہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کہاں سے ہو رہا تھا بڑے ہی اچھے تمیزدار لوگ لیبر کلاس کو لے لیں دیکھیں لیبر کلاس ہوتی ہے جس کو میں صحیح گراس روٹ لیول والا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سپورٹر ہوتا ہے صحیح جس جو آتا ہے جس کو روٹی پانی جس نے سڑک پہ بیٹھ کے ہی سب کچھ اپنی زندگی گزار دینی ہے ان سے ہمیں بھی سیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھو یہ بھی تو جی رہے ان کے پاس بھی وہی دو آنکھیں دو آہات سب کچھ وہی ہے تو میں تو ان کو دیکھ کے چارج ہوئی اور میں سلوٹ کرتی ہوں میں انہی کی آواز بن کے بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کے پاس اگر سپورٹ ہے اگر ایلیٹ کلاس کی بات کر رہے تو جو گراس روٹ لیول ہے وہ بھی خان صاحب کی اتنی بڑی تعداد میں سپورٹ ہے اور میرا ان کو سلام ہے مجھے بتائیں ایک دم خان صاحب آئے سینٹرولز کے باہر حتاب کیا درناہ حتم کر دیا کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ کیا وجہ ہو سکتی ہے میں نے تو جی حیران کونی بات تھی جب وہ یہ چیز کہہ رہے تھے کہ ہم نے چھے دن دی ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ یہ تو آپ نے چلتی چلتی زندگی جیسے کسی کی ختم کر دی ہو وہ لوگ بیک پیکس پہن کے آئے تھے میں نے سوکھی گھاسوں پہ بزرگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے کوئی تدو سے کوئی آیا ہوئے کوئی کہاں سے آیا ہوئے بلوچستان سے آیا ہوئے تو ایسا لگا جیسے سب چیز جیسے کرونا میں نہیں بند ہو گئی تھی سب دنیا بند ہو گئی تھی لگ رہا تھا اس وقت وہ بند ہو گیا لوگ بہت ڈسپوائنٹڈ تھے لوگ بلکل خوش نہیں تھے جب خان صاحب یہ بات کہہ رہے تھے تو نیچے لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ آپ سٹیک کریں اب خان صاحب جو ہیں وہ لیڈر ہے اب لیڈر کے لیے باہر نکلتے ہیں لیڈر سے ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے لیڈر سے آپ کو شکایات بھی ہو سکتی ہیں لیڈر سے آپ اگری بھی کریں گے اور ڈس اگری بھی کریں گے تو اگر جب انہوں نے یہ کہا تو ہم جس طرح چارج میں نے آپ کو بتایا نا میں تو اہمی گئی تھی دیکھنے اور میں چارج ہو گئی ان لوگوں کو دیکھ کر تو وہ اگدم سے ڈاؤن ہو گئے سارے اور یہ پتہ نہیں کیا ڈسیانٹ تھا لیکن جب خان صاحب ایک اپنی بات کر رہے تھے لانگ مارچ پہ جانے سے پہلے جس پہ انہوں نے کہا کہ خوف کو اپنے اوپر تاری مت کرو تو لوگ تو مرنے اور گولی کھانے کے لیے آگئے تھے میں خود جب اپنے گھر سے نکلی ہوں آپ یقین کریں میں نے اپنی سولہ سال کی بیٹی کو کہا کہ بس میں نے تمہیں وسیعت کر دی کہ تم نے میری جو چیزوں کا جو کچھ کرنا ہے کرو پتہ نہیں میں واپس آتی بھی ہوں کے نہیں یہ میں نے کہا تو ہم تو گولی کھانے کے لیے گئے تھے جب انہوں نے یہ لفظ ہمارے لیڈر کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی چیز تھی تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ خان صاحب ہمیں ادھر ہی روک دیں گے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے ہم تو شاک میں تھے تو لوگوں کی بہت ڈسپوائنمنٹ تھی مجھے یہ بتائیں ایک کہا جاتا تھا ہمارے پاس بڑی تجربہ کا ٹیم ہے ہمارے پاس بڑی ایکسپر ٹیم ہے پرٹرول کی پرائز بھر گئی ہر چیز کی پرائز بھر گئی مجھے بتائیں وہ ٹیم کہاں پہ ہے ہاں جی وہ ٹیم آپ سب کو پتہ ہے سب باہر کے ملکوں میں گئے ہیں سب غائب ہو گئے آپ مجھے بتائیں ایک سو پچاس روپے کا پٹرول اور فوراں تیس روپے آپ نے جمپ مار دیا ڈالر سوچیں دو سو کو کروس کر رہے ہیں سٹاک ایکسچینج کو کریش ہو گئی ہے تو وہ ٹیم وہاں پہ ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے وہ باہر یاشیاں کر رہے ہیں اور ان کو آتا کچھ نہیں ہے دیکھیں انہوں نے گورنمنٹ بلکل اس وقت پکڑی جس وقت ابھی بوم سٹارٹ ہونا تھا چیزیں سٹیبل ہو رہی تھیں انہوں نے سمجھا کہ ہمیں انہی منحوسوں کی شکلیں دیکھنی تھی اللہ ماف کرے تو اس لیے اب ہم سارے باہر نکلے ہیں نا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں انہوں نے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے باہر جا کے یاشیاں کرنی ہے وہ ٹیم غائب ہے اور پیسوں پہ پیسے بڑھائی جاری ہے دیکھیں آپ غائب ہیں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے پولیسیز کی ہیں آپ کوئی پتہ ہی نہیں ہے جو ہاں سے لونز لیے بھی کہ نہیں لیے کس طریقے سے بات چیت ہوئی آپ لوگ کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں ہم ساری چیزیں صحیح کر دیں گے اب ان سے چیزیں صحیح نہیں ہو رہے اتنے فتوے انہوں نے سنائے ہیں اتنی باتیں انہوں نے سنائی ہیں کدھر گئے ہیں to be very honest being a پاکستانی مجھے پتہ ہی نہیں اس وقت کون سی گورنمنٹ رول کر رہی ہے پاکستان کو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی مجھے نہیں پتہ کہ کون سی گورنمنٹ رول کر رہی ہے میرے لیے خان صاحب ہی وہی لیڈر ہیں میں یہی سمجھتی ہوں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے خان صاحب یہیں کہیں پر رہے ہیں اور ہم انہی کے ذہن سے یہ چل رہے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں میں ان کو لیڈرز نہیں مانتی میں پارلیمنٹ کا یہ حصہ نہیں مانتی میرے لیے پی ایم ای لین جائے پیپلز پارٹی اور مولوی صاحب جو ہیں میں ان کو کوئی پولٹیشن نہیں مانتی میرے لیے اور جتنے لوگوں کو میں ایک پڑی لکھی عورت ہوں میں نے پڑی لکھے اور لوگوں سے بھی بات کیے ان کے بھی یہی جوابات ہے کہ ہم ان کو نئی گورنمنٹ کو اپنی حکومت کا حصہ نہیں سمجھتے Thank you so much